انسانوں کے نام افزار ریحان پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا نو جون دوہزار سترہ کوش آیا ہوا جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے تو درویش کا جواب ہوگا ریت فکر اور ازادی اظہار کا فقدان الحمدللہ یہاں وسائل کی کمی ہے نہ جھوٹ کی اس ملک کے بدنصیب میں سچ بولنے والوں کو وہ تمام مشکلات پیش آتی ہیں جو دوسروں کو جھوٹ بولنے پر اس لیے یہاں سچ کے معاملے میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے اشاروں کنائوں اور تیاروں کے ساتھ اس اسلوب میں بولو یا لکھو کہ عام آدمی تو کیا جنسیوں کے بھی اوپر سے گزر جائے ورنہ آپ ہی نہیں آپ کے ادارے کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے حالی میں ایک میڈیا ہوس کی طرف سے زریعہ اللہ پنجاب کے خلاف کرفشن کے جو الزامات تقرار کے ساتھ لگائے گئے وہ اپنا اثر دکھا جاتے اگر چینی صفحہ دکھانے کی طرف سے اس کی واضح اور کھلی افضاحت نہ کی جاتی یا جھوٹے اور جالی الزامات کے گھنونے پروپوگنڈے سے شرفاہ کو رضیلوں اور رضیلوں کو شرفاہ ثابت کیا جاتا ہے ایسی اکھار پچھار اور تباہ کاریوں کی تحقیق میں پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے جبکہ سچ بولنے یا لکھنے کی پداشت میں آپ ملک ادم روانہ کیا جا سکتے ہیں ایک مرتبہ درویش نے خطبہ حج پر تنقیدی کالم لکھا تو ایک مذہبی شخصیت نے کہا کہ اب آپ ہمارا خطبہ حج بھی تبدیل کرانا چاہتے ہیں الحمدللہ آج فقت اور حالات کے دباؤں نے ہمیں کئی تبدیلیوں پر مجبور کر دیا ہے خطیب صاحب عرفات میں یہ کہتے سنائی دیئے ہیں کہ ہمارا مذہب شدد پسند تنظیموں کا مخالف ہے اور یہ کہ غیر مسلم کا خون بہانہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کا کاش یہ اپروچ ہمارے عام مولوی صاحبان اور امت المسلمین میں بھی آ جائے جو نان مسلموں کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ انسان بھی نہ ہوں ہمارا رادہ تو اس پر پورا کالم لکھنے کا تھا لیکن موضوعات کی اتنی بھرمار ہے اور اہمیت کے لحاظ سے کوئی بھی ایشو چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے دہشت گردی اور شدد سندی نے اس ملکت کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں پوری دنیا ہم سے نالا ہے لیکن ہمیں اندرون ملک اس کا ایسا چسکہ لگایا گیا ہے کہ شرینی کے بغیر لوگوں کو بات کرنے اور سننے کا مزا ہی نہیں آتا جبر کی حکمرانی کے صدقے مظلومین اس ملک کے اندر بھی کم نہیں ہیں ایسے بنصیب اور دکھیارے بھی مل جائیں گے جو اپنے ایمان اور عقیدے کی مطابقت میں بات کرنے پر یا ضمیر کی مطابقت میں ظہر خیال کرنے پر قابل گردد زدنی قرار پائیں گے لیکن مزا ہمیں تب تک نہیں آتا جب تک ہم بوسنیاں کسوبو ریٹیری اور چیچنیاں سے ہوتے ہوئے فلسطین کشمیر اور عراق و شام کے مسلمانوں تک نہیں پہنچتے سنکیان کے مظلوم مسلمانوں یا مظلوم قرد مسلمانوں کو نا جنے کیوں ہم بائی پاس کر جاتے ہیں حالانکہ ان پر رواہ رکھے جانے والے مظالم پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں چائنہ کے مسلم مجائیٹی صوبے سنکیان کے ترک نیاد اغور مسلمانوں پر چینی کومنسٹ حکومت جو ظلم و بربریت رواہ رکھے ہوئے ہیں جس طرح ان پر جبری ہتنڈے ازماتے ہوئے انہیں بنیادی مذہبی چھوڑ انسانی حقوق بھی میں اثر نہیں ہیں جس بے دردی سے جیلوں میں انہیں ازیتیں پچھائی جاتی ہیں بلکہ اکثر غائب ہی کر دیا جاتا ہے ہم دنیا بھر میں مسلمانوں کے ہمدرد اور مسلمانی کے لیے ہر جگہ تڑپنے والے چینی مسلمانوں کے دکھوں کو کیوں دکھ نہیں سمجھتے ان پر مظالم کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں ہمیں اتنی دور سے فلسطینی آوازیں تو سنائی دیتی ہیں لیکن اتنے قریب ہمسائیگی میں چینی مسلمانوں کی جو چیخیں نکلتی ہیں وہ کیوں سنائی نہیں دیتی ہیں یا ہماری اسلامی حمیت و غیرت کیوں گھاس چلنے چلی جاتی ہے کیوں ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں یا سنکیان کے مسلمانوں کی داریاں نوچے جانے کا درد کسی کو کیوں محسوس نہیں ہوتا ہمارے سابق اسلاموفوبیا کے مارے کھلاری پرائیم نسٹر کو جب ایک انٹریو میں چینی مسلمانوں کی عذیتوں کے مطلق سوال کیا گیا تو انہوں نے تجاہل عارفانہ سے سنی ان سنی کر دی پھر جب دوبارہ زور دیا گیا تو بولا مجھے تو اس حوالے سے کچھ معلوم ہی نہیں ہے یا اس نو کی لاعلمی ترچی ٹوپی والے مولوی میں بھی پائی جاتی ہے جو اسرائیل کے مطلق تو مند گھڑک کہانیاں بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا ایک دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت میں کشمیری مسلمانوں کو حاصل حقوق کے برعکس بولتے ہوئے ذرہ شمندگی محسوس نہیں کرتا مگر چینی مسلمانوں کا ذکر بھولے سے بھی نہیں کرے گا ان لوگوں کا مخصوص پروپیگنڈے پر مبنی ایجنڈا ہے مغربی جمہوریتوں پر چڑھائی کرنی ہو تو وہ دین و ایمان کا ایشو بن جاتا ہے اہل کتاب انہیں کافر و ظالم دکھتے ہیں جبکہ بدین و صفاق کیمنلس انہیں اپنے جیسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں اس قدر متصف اور گریوی ذہنیت ہے جو ان لوگوں نے اسلام کے نام پر پھیلا رکھی ہے میاں مار کے رونگیا مسلمانوں کا ہمیں بہت دکھ ہے ہمارے سوشل میڈیا کے بہت سے دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی یا انتالیس ملکی فوجی اتحاد میاں مار پر حملہ کر دے اس سلسلے میں انہیں ہمارے سابقہ چیف کا نام بھی بتایا جا رہا ہے جو اس اتحاد کی اس طریقے قیادت کر رہا ہے انہیں چاہیے کہ وہ حصیفہ دیں یا پھر مسلمان مظلومین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اس طرح میاں مار کے ہمسایہ ممالک پر بھی زول دیا جا رہا ہے کہ وہ ظالموں کو کچھڑ ڈالیں ہمارے خیال میں یہ مطلبہ سی پیک کے حمل ہمارے گہرے دوست سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا ہمدرد دوست بھی ہے ہمسایہ اور عالمی طاقت بھی رہے گئے بنگلہ دیشی وہ بچارے پہلے ہی اپنی بساس سے بھڑھ کر اپنے ملک میں پناہ دیئے ہوئے ہیں وزیراعظم شیخ حسینہ اتنی گنجان آبادی کے باوجود نہ صرف پہلے سے رونگیا مسلمانوں کو پناہ دیئے ہوئے ہیں بلکہ ان دنوں پہلے نائنٹی تھاؤزنڈ اور ماہ بعد تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ مظلومین کو پناہ دے چکی ہیں دوسروں پر الزام تراشیاں کرنے کے وجہے ہمیں اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے اس ملک کے بدنصیب میں محترمہ بے نظیر سے بڑا بھی کوئی مظلوم ہوگا ان کے بہمانہ قتل پر عدالت نے جو ظالمانہ فیصلہ دیا آج ارادہ تھا اس وقت لکھنے کا اس طرح سیند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پر اس حملے کے بعد کراچی میں جو بڑا دہشت گرد گروپ انصارل شریعہ بے نکاب ہوا ہے یوں انتحاب صندی میں ملوث بڑے لکھے لوگ سامنے آئے ہیں یہ بھی موضوع کا حصہ ہونا چاہیے دھانلی اور دھرنے سے جھوٹ کی سیاست چمکانے والے کے موں سے آج نا جانے کیوں ایک سچائی نکل گئی الفاظ کعبے ملازہ ہیں شکر ہے دوہزار تیرہ میں وفاقی حکومت نہیں ملی ورنہ وفاق میں بھی خیبر پختون خواہ جیسا حشر ہوتا ننات جربہ کاری کے باعث ایک سال تک معاملات کا ہمیں پتا ہی نہیں چلا اس ملک برنصیب کی داخلہ و خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے محضب دنیا کو ہم سے بہت سی شکایات ہیں امریکی سر نے اس پر ہمیں جو کچھ کہا تھا ہم نے اس کا بہت برا منایا بلکہ اس کے خلاف ایک دفان بپا کر دیا ہمارے وزیر خالجہ نے کہا ہم پہلے واشنگٹن نہیں جائیں گے پہلے چائنہ اور رشیہ جیسے اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے انہیں بتائیں گے ہمارے خلاف پرائم منسٹر مودی کے اشاروں پر غلط پروپگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن یہ کیا ہوا وہاں جانے کی نوبت آنے سے قبل ہی چین میں برخت کانفرنس کا جو مشترکہ علامیہ جاری ہوا ہے اس نے تو کوئی قصر رہنے ہی نہیں دی ہے فاضح رہے کہ اس تنظیم میں بھارت جنوبی افریقہ اور برازیل ہی نہیں رشیہ چائنہ بھی شامل ہیں ان پانچ مالک کے سربراہوں کی نوی کانفرنس جو چائنہ میں منعقد ہوئی اس میں پہلی مرتبہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ طالبان لشک طیبہ جیش محمد دائش اور اکانی نیٹورک جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں پاکستان ان کے خلاف محصر کاروئی کرے دہشت گرد کاروئیوں کا ارتکاب انتظام یا مدد کرنے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے دہشت گردی کے خلاف جدو جہد بین الاقوامی قانون کے مطابق کی جائے بعض ازاں چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنی پریس بریفنگ میں مزید وضاعت کی برخص ممالک نے جیش محمد اور لشک طیبہ کی بڑھتی ہوئی پرت شدد سرگرمیوں کے مطلق اپنے جن خدشات کا اظہار کیا ہے انہیں بجاہ طور پر مشترکہ علامیہ میں شامل کیا گیا ہے یہ دونوں گروپ سلامتی کانسل کی پابندیوں کی فریس میں بھی شامل ہیں اور افغان مسئلے پر بھی گہرے اثرات رکھتے ہیں برخص ممالک کے درمیان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون باعث ایک منان ہے واضح رہے کہ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ نے کھل کر یہ بھی کہا کہ ان کا ملک انڈیا کے ساتھ اچھے اور مستاکم تعلقات کا خواہ ہے ہم پائدار دو طرفہ تعلقات کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں دوسری طرح پاکستان نے برخص ممالک کے مشترکہ علامیہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ٹکانے پاکستان کے اندر نہیں افغانستان کے اندر ہیں ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس سلسلے میں افغانستان کے اندر مجود مختلف گروہوں کے نام بھی لیے ہیں ہمارے وزیر دفاع نے یہ گلہ کیا ہے کہ عالمی برادری نے ہماری کامیابیوں اور دہشت گردی کے خلاف کارویوں کو تسلیم نہیں کیا جبکہ وزیر خارجہ کہنا ہے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہی ہے معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت تین محاظوں پر لڑ رہا ہے کہ ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا قومی سطح پر یہ واضح کرنا ہوگا کہ چالیس سال پہلے ہم نے جن لوگوں کی پروش کی وہ ہمارے اساسیں ہیں یا بوجھ ایٹی کدائی میں فوجی حکومت نے جو غلطیاں کی اور ماں بعد بھی جو غلطیاں ہوئیں ان کا اطراف کیا جانا چاہیے اطراف نہیں کریں گے تو مافی کیسے ملے گی دنیا کو باور کرانا ہوگا کہ یہ تنظیمیں پاکستان سے آپریٹ کر کے پروشی ممالک میں کاروئیاں نہیں کرتی ہیں جب تک ان کے چہرے نظر آتے رہیں گے دنیا ہم پر یقین نہیں کرے گی ہم ارز کیے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی سمجھ آگی ہے تو پھر اپنے مائی باپ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو انہیں اتنی واضح بات کیوں نہیں سمجھاتے ہو یہاں تو ذرا سی بات کرنے پر ڈان لیگز بن جاتی ہیں ہم شتر مرگ کی طرح ریت میں موچ چھپائے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے جھوڑ یا پروپیگنڈے کا یقین کر لے گی کسی کے نام سے اگر لفظ مولانا ہٹا دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد مولانا نہیں رہے گا ایسی کٹ ہوجتیوں سے ہم اپنے عوام کو تو شاید بے فکو بنا لیں لیکن عالمی برادری میں ہمارے جیسی گھتن نہیں پائی جاتی ہے وہاں بے فکو بنانا خاصا مشکل ہے ہمیں خوش ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ اور دیگر ذمہ دران نے اسلامباد میں اپنی خارجہ پولیسی کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے سفیروں کی کانفرنس منعقد کی ماضی کے طرز عمل سے ہمیں یہ شبہ ہے یہ کانفرنس نشستن گفتن اور برخواستن پر منترج ہوگی ہم علا وجہ بصیرت اس کانفرنس کے شرکاہ خدمت میں ایک واضح حقیقت بیان کے دیتے ہیں کہ جب تک ہمارے آلی دماغوں سے انڈیا دشمنی کا کیلہ نہیں نکلے گا پاکستان کی خارجہ پولیسی متوازن نہیں ہو سکے گی آپ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں جاگر کرنے کا شوق ضرور پورا کریں لیکن اسے اپنی خارجہ پولیسی کا محور بنانے سے اعتراض کریں بسورت دیگر ہم اپنے چہرے پر لگنے والے انگنت سیاہ دبوں کو کبھی نہ دو سکیں گے